نمبر 9 یہ ہے قرآن کی 27 سورہ جس کا نام سورہ النمل ہے اس سورہ کی سٹارٹنگ میں ایک لفظ ہے تا سین یہ لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے تا اور سین یہ جو پہلا لفظ ہے تا یہ اس پوری سورہ میں 27 بار آیا ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سورہ کا نمبر بھی 27 ہے اسی طرح یہ دوسرا لفظ اس پوری سورہ میں 93 بار آیا ہے اور اس سورہ میں ٹوٹل آیات بھی 93 ہی ہیں نمبر 10 یہ ہے قرآن کی 32 سورہ جس کا نام سورہ سجدہ ہے اس سورہ میں لفظ سجدہ کا منشن اس سورہ کی پندرہ نمبر آیت میں ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں ٹوٹل الفاظ بھی پندرہ ہی ہیں اتنا ہی نہیں اس سورہ میں لفظ سجدہ کی 186 نمبر پوزیشن ہے اور اگر ہم 1, 8 اور 6 کو پلس کریں تو جواب آتا ہے 15 بلکل جو کہ اس آیت کا نمبر ہے اگر ہم 15 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 30 جو کہ اس سورہ کی ٹوٹل آیات ہیں اگر ہم اس نمبر کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کریں جو کہ اس لفظ کی پوزیشن ہے تو جواب آتا ہے 372 اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس سورہ میں ٹوٹل الفاظ بھی 372 ہیں نمبر 11 یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہو اسے دھا گولڈن ریشیو کہا جاتا ہے یہ میٹھ کا سپیریئر ڈیزائن نمبر ہے اگر کسی بھی ڈیزائن کو اس ریشیو کے مطابق بنایا جائے تو وہ پرفیکٹ ڈیزائن بنے گا یہ نمبر اس دنیا کی بہت سی کمال کی چیزوں کی بناوٹ میں استعمال ہوا ہے ہم نے اسے اس ویڈیو میں اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ یہی نمبر قرآن میں بھی پایا جاتا ہے قرآن کی ہر سورہ کی دو mathematical values ہوتی ہیں جو کہ order number اور verse number ہوتی ہیں ان دونوں values کو جمع کرنے سے سورہ کی total numerical values بنتی ہیں قرآن کی سورہ کی numerical values میں کچھ numbers repeat ہوتے ہیں جبکہ دوسرے numbers unique ہوتے ہیں اور repeat نہیں ہوتے جن سورہ کی values repeat ہوتی ہیں ان کا sum 7,906 بنتا ہے اور جن سورہ کی values repeat نہیں ہوتی ان کا sum 4,885 بنتا ہے اگر 7,906 کو 4,885 سے divide کریں تو جواب آتا ہے 1.618 The golden ratio نمبر 12 یہ جو الفاظ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ قرآن کے ایسے الفاظ ہیں جن کا meaning کسی کو نہیں پتا ان الفاظ نے دنیا کے تمام لوگوں کو حیران کر رکھا ہے کہ آخر کار ان کا مطلب کیا ہے آج تک انہیں کوئی بھی decode نہیں کر سکا ایسے الفاظ آپ کو دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گے سوائے قرآن کے یہ الفاظ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان code words ہیں اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ code words ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی صحابی کو ان الفاظ کا meaning نہیں پتا تھا جبکہ اس وقت بہت سے poet Arabic language میں expert تھے یہ الفاظ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کو challenge ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں